کہ کیا ایسی چیزیں جو آپ کو ناگوار بزری ہے وہ تو بتائیں مجھے ناگواری کا سوال کہا ہے سوال یہ ہے ابھی آپ نے کہا ہے ابھی میں پھر سے یہی چیز دوہر آنگا آپ نے کہا جماعت کھانے کے اندر ترابی ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے مطلب غلط ہو رہا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا جماعت کھانے کے اندر جو کریا ہو رہی ہے وہ امام نے دی ہے یا تو پھر امام نے نہیں دی ہے یعنی امام کی مرضی سے کریا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کو جی میرے بھائیر امام نے کبھی ترابی سے منع نہیں کیا ہے کسی اس میں نہیں لکھا ہے یہ جماعت کھانے کے اندر نہیں ہو رہی ہے تو امام نے تعلقہ بیس کے دو نہیں آپ کی گلتی نہیں ہے آپ کی گلتی نہیں ہے آپ تو مسجد میں جا کے پڑھ لیتے ہیں اگر دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا کے اندر کیا ہوا رمضان میں پہلے کوئی روزے نہیں رکھتا تھا بعد میں کتاب پڑھنا شروع ہوا کہ رمضان کے تیس دن روزے رکھنا ضروری ہے یہ ہے تو بہت سارے اسمائلیوں نے رکھنا شروع کیا کیونکہ جماعت کھانے کے اندر پڑھنا شروع ہوا تو امام نے جب یہ نہیں بولا اور آپ کا تو یہ امان ہے نا کہ امام جو ہے وہ حاضر ناظر ہے تو اس کو تو پتا چلے گا نا کہ جماعت کھانے میں ترابی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اور اتنی اچھی عبادت ہے کہ آپ دیکھیں مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ جماعت کھانے میں نہیں ہو رہی ہے اور آپ نے یہ بھی کہا جماعت کھانے میں نہیں ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے یعنی کہ یہ غلط کرنے والے ہیں تو امام ہی نا امام کس طرح غلط کر رہے ہیں یہ تو میرے اوپا رہے ہیں نا تو امام حاضر ناظر نہیں ہے کیا حاضر و ناظر سے کیا مدلت ہے زندہ ہے نا امام حاضر و ناظر جیتے میرے ساتھ ہونے یہ جماعت کھانے میں ارے تو پھر یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کر دی اسماعیلی کا تو یہ عقید ہے اس لیے تو ان کو حاضر امام کہتے ہیں نہیں حاضر امام کا مطلب یہ ہے کہ امام حاضر ہے امام زندہ ہے آپ کے سامنے ہے حاضر کا مطلب وہ دھڑی ہوتا ہے میرے سامنے تو گاڑی یہی ہے میرے سامنے تو امام نہیں نہیں دیکھئے آپ نے شاید وہ مطلب نہیں دیکھا دعا کے اندر جو مطلب ہے اس کی تفسیر آپ دیکھیے کوئی مشنری سے پوچھئے کہ ہمارے حاضر اور موجود امام ہمارے دھنی شاہ کریم علوسینی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ حاضر اور ناظر اور دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اللہ کے فضل سے میں اسماعیلیوں کا ٹیچر رہ چکا ہوں تو ہسٹری آف اسماعیلی امام پڑھاتا تھا میں اچھا تو مجھے تو پتا ہے نا بھائی اسماعیلی کے آسمتے ہیں تو یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا بہت ہی ویلیٹ پوائنٹ اٹھایا مجھے بڑا پسند آیا تو یہاں پہ جو غلط ہو رہا ہے تو وہ غلط کرنے والے تو امام ہے تو جو ایسا غلط کرے کہ ترابی جیسی عبادت بھی نہ کرنے دے اپنی جماعت کو تو پھر اس کو کیوں فولو کرے یار نہیں میرے بھائی آپ کہتے ہیں آپ ٹیچر رہے چکے نا جی بلکل آپ ٹیچر رہے چکے جماعت خانے میں باقاعدہ جو ہے امام کے جتنے فرامین ہیں پہلے کے بھی ابھی کے ان کی ایک کتاب ہوتی ہے جی بہت ساری کتابیں ہیں ایک کتاب ہے جس میں سے فرمان پڑھتے بہت ساری کتابوں کی بات جوartment ایک کتاب ہے جس میں سے فرمان پڑھتے ہیں جے جی اس کے اندر ہم فرمان روزانہ پڑھتے روزانہ روزانہ یہ فرمان آپ کو اچھی طرح انداز ہے اس کے اندر آپ نے کبھی پڑھا ہے اپنے اتنے سال کیچنگ کیا کہ امام نے کہے لکھا کہ آپ لوگ تراویے نہیں پڑھ سکتے یہ بھی تو میں نے نہیں پڑھا ہے نا کہ آپ تراویے پڑھ سکتے ہو اگر اپنے کی چیز کرو بولیں گے تو لوگ کریں گے نا میری بات سنیں امام ہمیں تو ہر رمضان میں یہ رمضان کے متعلق تو ہمیں ہر فرمان ملتے ہیں ہر اس پہ ہر رمضان کے ہر کہاں ملتے ہیں کونسا کونسا فرمان میں تو آپ کو پہلے سے نہیں میری بات سنیں لعنت اللہ علی القازمین یہ بات میں آپ کو گھرہو یہ رات کے ٹائم میں اس بات میں آپ کو اس کے ساتھ کرو دعویے کے ساتھ کرو کہ ہمیں ہر اس پہ ملتا ہے کہ روزے کے حوالے سے ہر اس میں ہر رمضان میں ایک تو بتائیے نا اب ملتے ہیں آپ نے بولا فرمان ملتے ہیں پہلے ایک فرمان تو کوٹ کیجئے ایک فرمان تو کوٹ کیجئے سب کو بتا جلے ایک کر دیجئے یار اتنے ہیں تو ایک تو کر دیجئے اب دیکھیں ایک ہے تو ڈھوڑنا مشکل ہے اتنے سارے ہیں تو ایک تو کوٹ کر دیجئے یہ بات ہے آپ کے امام نے روزے کے حوالے سے جو فرمان آپ کو دیا علی بھائی نے کہا ہے کہ ان بہت ساروں میں سے کوئی ایک ہمیں بتا دیجئے سارے عوام یہاں پہ سن رہی ہے بسم اللہ کیجئے میں دیکھیں ٹائم کا اندازہ ہے آپ کو یہ ٹائم بہت لیٹ ہے پاکستان میں آپ کو یاد نہیں فرمان امام کا فرمان تو مجھے یاد یہی فرمان ہے جو میں آپ کو ٹرانسلیشن پڑھ کے سناتا ہوں کہ روزے کا احتمام کریں جو جتنے ہم سائن ہیں یہ تو اصل میں روزہ رکھنا اس لیے ہوتا ہے کہ دوسرے کے کسی کے بھوک اور پیاس کا اندازہ ہو آپ کے بھوک اور پیاس کیا چیز ہے یہ تو ہمیشہ بولتے رہتے ہیں کہ دوسرے کا خیال یہ فرمان کون سی کتاب سے پڑھ رہے ہیں فرمان کہاں پہ فرمایا ہے نہیں میری بات سنیں بھائی میرے آپ بھی انڈیا سے ہوں نہیں میرے بھائی آپ بھائی انڈیا سے تو امام کے فرمان جو ہے نا کراچی میں ہو یا تو افریکہ میں ہو کہاں پہ بھی ہو تو ایک بھائی اندر درج ہوتے ہیں نا فرمان کا نمبر بولیے نا نہیں آپ میرے بھائی ایک منٹ علی بھائی کی بات پوری ہونے پھر میں آپ کا مائکہ نیوٹ کرتی علی بھائی آپ بات کرنے ہی پہ سانے جو بھائی آپ یہ جو فرمان بول رہے ہیں ان کا ریفرنس دینا کہ بھائی یہ بک کے اندر ہے فرمان نمبر یہ ہے یہ تو آپ نے اپنی بات کر دی امام کا کون سا ایسا فرمان ہے ٹھیک ہے خاندہ بھائی جواب دیجئے یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا میں آپ کو یہ جو میری بہن ہیں ان کو میں سینٹ کرتا یہ اس سکرین پہ چلائیں گے نا جس طرح بھی چلائیں گے نا اس سکرین پہ چلائیں گے آپ کو میں آپ کو بقیتہ پکچرز دکار گے نا جمات خانے سے میں آپ کو ایک ایک چیز نا جو میں بات کر رہا ہوں نا یہ نہیں کہ آج ہی بات ہے نا ہم تو پھر آئیں گے لائف پھر میں آپ کے سامنے رہوں گا یہ ساری چیزیں آپ کی سکرین پہ اسی طرح دکھائیں نا لوگوں کو کب لائیں گے کب لائیں گے کب لائیں گے یہ اگلی لائف سیشن آپ پکتے ہیں اگلی لائف سیشن میں ہم آپ کے لئے وہ تو چلی انشاءاللہ ہم آپ کا انتظار کریں گے لیکن خانزہ در بھائی ایک بات آپ ہمیں بتا ہے کہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے بتایا آپ ترابی پڑتے ہیں اور آپ نے بتا دیا دیکھیں ترابی نہیں ہو رہی تو وہ غلط ہو رہا ہے تو یہ سارا انداز مجھے آپ کا بڑا پسند آیا اور آپ ماشاءاللہ جو ہے نا اللہ کے فضل سے اچھا ذہن رکھنے والے اور اکل رکھنے والے انسان دیکھ رہے تو چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں نا میرے بھائی آپ بھی تھوڑا جو ہے اپنی اکل کا استعمال جو ہے اسلام کو سکھنے میں کیا صحیح معینے میں جو اسماعیلی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں وہ ساری چیزیں سٹڈی کرنے میں تھوڑا لگا ہے نا تو انشاءاللہ اور بھی فائدہ ہو سکتا ہے کیا کہیں گے آپ نہیں نہیں میری بات سنیں نا اس طرح نہیں یہ دیکھیں اسماعیلیزم میں نا ابھی دیکھیں اہل سنت میں نا سفیزم ہے آپ کو تو پتہ ہے نا سفیزم کے حوالے سے آپ کو انداز آئے سفیزم سکھی سکھی جم سکھی جم بول رہا نا نہیں سفیزم سفی جو ہے نا سفیزم 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 کی جو اس کی بات اسی کلچر نے دیکھیں اسی کلچر نے اہل سنت میں کتنے فرقے بنا ہیں جو سفیزم پہ چلتے ہیں ہمارے ہام بھی دیکھیں میں یہ بات نہیں کروں میں آن کو لائف بتا رہا ہوں نا یہ چیز ہمارے ہام بھی لوگوں نے دیکھیں اصل بات پیر اور ملیدی پہ ہیں یہ شاید آپ کو اندازہ ہے یعنی سارے لوگ پیر اور ملیدی پہ گئے اسی وجہ سے انہوں نے دیکھیں جو اصل چیز ہے اس سے ہٹ گئے وہ لوگ جو پیر اور ملید کو جب آپ فعلو کرتے ہیں کسی پیر کو تو آپ اس کے تعلیمات پہ جب جاتے ہیں تو آپ ہر چیز سے دیکھیں آپ کا جو دائریکٹ جیسے آپ کہے نا امام آپ کا موجود ہے آپ پر امام کو چھوڑ کے آگا آپ کسی صوفی کے پیچھے جائیں گے کسی پیر اور ملیدی کو فعلو کریں گے یہ چیزیں تو ہوں گی ایڈیشن ہوئے نا تو امام کون ہے آپ کے لئے نہیں تو امام کون ہے نہیں میرے لیے امام صرف امام میرے لیے پیشوا ہے علوہیت کا دعویٰ وہ تو وہی ہوا نا وہ تو وہی ہوا نا نہیں میرے باس میں وہی ہوا نا وہ تو آپ نے جو بھی بتایا نا پیشوا کا مطلب کیا ہے یار صرف گائیڈ کرے گا نا گائیڈنس مطلب وہ خدا نہیں ہے وہ خدا نہیں ہے نہیں ہے جس دن اولی حیات کا دعویٰ کریں گے تو ہم لوگ امام کہاں سے خدا رہے ہیں کہاں سے کہاں بات کو لے کے لئے ہیں نہیں نہیں آپ پکا بول رہے ہیں نہیں آپ کو یہ چیز میں آپ پکا بولاؤ امام امام کا درجہ لگے رسول کا لگے نہیں آپ نے تو فرمان کا ریفرنس نہیں دیا اگر میں ایسا ریفرنس دے تو جہاں پہ امام بول رہا ہے میں خدا ہوں تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے کیا بالکل میں آپ کو جس جیسے آپ جس ویب سائٹ کو آپ پورٹ کرتے ہیں ادھر پسٹ اس پہ ہی لکھا ہے پسٹ اس پہ پیج پہ لکھا ہے انٹردکشن پہ لکھا ہے جس ویب سائٹ کو آپ پورٹ کرتے ہیں میں یہ بول رہا ہوں کہ امام نے آپ نے بولا کہ امام اگر جب ایسا دعویٰ کریں گے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو میں آپ کو ایک ایسا فرمان بتا دوں جہاں پہ امام اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے جی جی مجھے بتائے کون سا فرمان ہے کیا امام نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں یہ سکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہے دیکھئے سکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہے there is no one greater than myself if you think of god than it myself if you think of peer than two it's me or you think about imam than two is me and you brilliant master in me there is no کیا لکھائے آگے except myself no one greater than myself تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ چھوڑ دیں گے یہ فرمان ہے ہاں تو وہی تو بتا رہا ہوں نا بھئی یہ فرمان ہے جا پہ امام کہہ رہے ہیں اچھا یہ فرمان نہیں ہے یہ تو اخبار کا کوئی ٹھک رہے ہیں یہ بک کا سکرین دیکھی ہے اچھا لے دیکھئے I am a direct descendant of prophet محمد اس میں دیکھیں نا تاریخ بھی تو ہے نا جی نہیں اس کو تو میں مانتا ہوں نا کہ محمد descendant اس پہ تو کوئی شک نہیں یہ تو میں مانتا ہوں آگے سنیں کہتے ہیں they pay me tribute and worship me who has the blood of their prophet in my veins میرے اندر نبی کا خون ہے اس لئے وہ میری عبادت کرتے ہیں نہیں یہ تو یہ تو بلکل غلط ہے یہ تو ہر چیز یہ تو جو آپ پسند رہے ہیں وہ آپ رکھ لیں گے باقی ہم ہمارے بھی توڑ دیں گے اس کا میں انکاری ہو یہ تو کدھر بھی کسی انگل سے بھی صحیح نہیں ہے کتاب کا سکین بھائی میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا کتاب کی نام بتائیں یہ آپ کو دیکھئے یہ ذرا میں لائیو دکھا رہا ہوں ہاں دکھا رہے دیکھا رہے دیکھا رہے یہ بک کا نام ہے آپ کو تو معلوم ہی ہوں گا یہ امام جو ہے وہ پیریس چلے گئے تھے باقی جو ہے اللہ کے فضل ہندی نہیں ہے یہ گجراتی ہے وہی بتا رہا ہوں پہلے کہ آپ کے جو امام تھے وہ تو گجراتی میں فرمان کیا کرتے تھے ابھی تو یہ امام تھوڑے ووکسپڑ میں پڑے ہے بول کے انگلیش میں فرمان کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں اگر یہاں پہ تو سب نے لائیو ہے تو آپ کو گجراتی نہیں آتی لیکن کئی لوگوں کو تو گجراتی آتی ہوں گی تو اس کے اندر میں آپ کو یہ فرمان دکھا رہا ہوں یہ کتاب کا نام تو پڑے نہیں نام پڑے کتاب پڑے کتاب کا نام ہے گنان سنگرہ آچھا اس کے اندر لکھا ہے only for شیعہ امامی اسمائلی کس نے لکھا ہے یہ امام کی فرمان ہے نہیں لکھا کس نے یہ کتاب کسی نے تو لکھا ہے نام کو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کتاب ہے اس کا یہ فرمان کتاب ہے کتاب کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں فرمان کی کتاب ہے میرے بھائی آپ جو ہے اسمائلی لائیبریڈی کے اندر گنان سنگرہ یہ جو ہے یہ بکس آپ اس کا ایک تو وہ لے لیجے نا سکرین شوٹ لے لیجے اور اپنی لائیبری میں جا کے اس کی طلب کیجئے اور اس کا میں آپ کو پیز نمبر بتا رہا ہوں پیز نمبر جو ہے نا وہاں پہ پہ آپ جائیے گا انشاءاللہ یہ میں نے لے لیے چودہ اس میں پیز نمبر چودہ پہ آپ جائیے گا اس میں آخری پیرے گراپ کے اندر امام صاحب فرما رہے ہے جب تم حاضر امام کو پہچانوگے وہ حاضر امام نے حاضر ناظر سمجھوگے یعنی کہ اس کو تمہارے سامنے حاضر اور ناظر سمجھوگے تو فائدہ ہوں گا اور حاضر جومو حاضر امام آگا حسن علی شاہ داتار ہے اس کو تم اگر پوری دشون دوگے تو تم کو اس کی خوبیاں معلوم پڑے گی مولانا شاہ حسن علی شاہ صحیح قدا ہے یہ دیکھئے یہ امام صاحب کہہ رہے مولانا شاہ حسن علی شاہ صحیح قدا ہے اس کا بھی آپ ذرا اچھے سے سکرین شوٹ لے لیجیے پیز نمبر فورٹین میں نے بتایا بک کا نام تو آپ نے لے لیا اس کا آخری پیرے گا ایسے تو بہت سارے فرمان ہیں میرے پاس آپ نے تو ریفرنس نہیں دیا لیکن میرے پاس اللہ کے فضل سے حسن علی شاہ سے لے کر ابھی کئی امام کے پورے فرما نہیں کیونکہ میں تو کمپیٹیٹیو کمپیٹیٹیو سٹڈی کرتا ہوں نا میرے بھائی تو اسی لیے میں نے آپ کو جو سوال کیا تھا واپس اس پہ ہی آتا ہوں میں کہ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی سٹڈی کرنی چاہیے اس کے بارے میں آپ سن رہے بھائی مجھے میرے آواز آ رہی کیا خانزادہ بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے وہ ہے موجود تو ہے خانزادہ بھائی اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو میری ایک آپ سے ریکویشٹ بھی ہے اور رائی بھی ہے کہ آپ اللہ نے آپ کو اچھا ذہن دیا ہے تھوڑا اس کے بارے میں گورو فکر کریں انشاءاللہ اور ماشاءاللہ آپ ترہ بھی سنتے ہیں تو اس میں پورا قرآن سنایا جاتا ہے کبھی بیٹھ کے جو ہے آرام سے اس کو سمجھے سمجھنے کی کوشش کریں میں بھی انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو ہے ہدایت کے فیصلے کرے انشاءاللہ خانزادہ بھائی آ چکے اور پورگرام کو فوراں جو ہے وہ کنکلوجن کی طرف لے کے جائیے ریکویشٹ ہے آپ سے دیکھیں خانزادہ بھائی نے بتایا تھا کہ اگر امام ایسا دعویٰ کریں گے نعوذ بللہ وہ خدا ہے تو وہ ان کو چھوڑ دیں گے تو ان کو ہم نے پروپ دے دیا تو کیا خانزادہ بھائی ریڈی ہے امام کو چھوڑنے کے لیے ہی خانزادہ بھائی جی میرے بھائی جی جی سوری یہ نیٹ ورک پرابلیم ہے تھوڑا کوئی کوئی بات نہیں ہے یہ میرے بھائی جس کتاب آپ حوالہ دے رہے جس کتاب آپ بجراتی میں ہلو جس کتاب میرے بھائی حوالہ دے رہے ہیں یہ اس کتاب میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے اس مالیزم میں ہمیں کبھی پڑھایا گیا میں نے یہ کتاب کبھی دیکھا لیبری میں پہلی بات پرس دفعہ آپ نے مجھے دیکھا کہ یہ کتاب اس طرح کی کتاب اس میں یہ باتیں ہیں پہلی بات تو یہ پرس ٹائم مجھے اندازہ ہوئی کہ یہ چیزیں کہیں لکھی ہے کبھی یہ کتاب میں نے کبھی اٹھا کے دیکھا بھی نہیں کہ ہمارے 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 ہنگی وکے اور اس کو ٹرانسلیٹڈ ہے بجراتی سے ابو علی کو جانتے کون ہے ابو علی ابو علی مشنری الوائز اس کو جانتے نہیں الوائز سے میں بہت دور رہتا اصل بات نصیر الدین ہنزائی کو جانتے جی نصیر الدین ہنزائی کو میں جانتا ہو لیکن اس کا ہمارے اسمالیزم سے خارج ہے ساری خارج خالی لندانی کو جانتے نہیں ہنزائی جیتے بھی ہیں ہنزائی یہ اسمالیزم سے خارج ہے ابو علی کو نہیں 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 میں فالو نہیں کرتا یہ ہنزائی بہری ہے نا بہری ہے اس طرح ہنزائی بھی ہنزائی اس کا مطلب آپ نے سوال کیجئے کہ ابو علی کو نہیں جانتے نصیر کو نہیں ساتھ جانتے مجھے یہ بات تو اچھی لگی کہ وہ مشنر اس کو فولو نہیں کرتے بولا ہے تو ریزن بتا سکتے ہے کیوں نہیں مجھ سے یہ تو نہیں بوچھا جائے گا کہ قیامت کے دن کے آپ نے خلیر اندھانی کو دیکھ کیا تھا یا ابو میں تو خلیر آپ کا پرسنل رائے جاننا چاہتا تھا کہ ایسا کیوں ہے کیونکہ یہ تو سب جو ہے امام کے ابو علی جو آپ نے بولا ہے اس کے پاس تو امام کے ضروری تو نہیں کہ میری بات سنیں آپ اس طرح بات کرنے کہ آپ یہ چاہ رہے کہ میں سب کو جانو آپ قرآن کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں بسم ایسی بات کر رہے جیسے خلائی مخلوق ہے جو اپنی طرف سے چل دیں قرآن مانتے کیا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ماشاءاللہ جیسے نے کہ امام صاحب جو ہے ایک لازم لکھ 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 بولیے بولیے یہ ایک کتاب کشف المحجوب نام کا کتاب ہے آپ انڈیا میں پڑا دربار چلتا ہے جو بریلیوں کا دربار ہے ان کے کتاب میں لکھا لا الاللہ چشتی رسول اللہ آپ کو اندازہ بھی کرتے اس کے پاس چشتی کے پاس جو آئے چشتی کے پاس جو جس کے مزار لاکھ لوگ جاتے ایک بند آئے اس کو کہتے بیعت کرو بیعت کلمہ پڑھو اس نے کہا محمد رسول اللہ اس کے پاس چشتی رسول اللہ پڑھو اور اس نے پڑھا یہ کلمہ اس نے کیا صحیح کلمہ کیا ہے پھر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس کے بجائے چشتی رسول اللہ اس نے پندوں کو پڑھا جتنے مرد مرد پھر اگر اس کی علاوہ لا الہ اللہ 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 آپ مبارک ہو لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی کلمہ کے اندر ایک کے اندر کلمہ بھی دعا نہیں پڑھے آپ کبھی دوسرے پارٹ میں ہے اور جیسے دعا ختم ہوتی ہے امام کے پاس جب دعا مانگتے ہے مانگنے کے بعد جب بیٹھتے ہے بیٹھنے کے بعد کلمہ پڑھتے نا ہاتھ پہ مو پہ ہاتھ پھرا پھرا کے تین دفعہ گواہ ہر بدت گمراہ ہی اور ہر گمراہ جہنم میں لے کے جانے والی ہیں تو یہ پورے اسماعیلی جہنم میں جائیں گے نا پھر اس کے حساب سے میرے بھائی جو گمراہ ہے جو گمراہ ہے جو اقیدہ اسماعیلی کا اقیدہ جو جو جائیں گے اسماعیلی کا اقیدہ تو یہ لائی پروگرام ہے آپ نے کہا کہ اگر تیسری لائن اس میں ایڈ کر دی جائے تو وہ بدت ہے اور نبی کی صحیح حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے ہر بدت گمراہ ہی ہے اور ہر گمراہ جہنم میں لے کے جانے والی ہے تو اسماعیلی جو تیسری لائن ایڈ کرتے ہے جو بدت کرتے تو ان کو جہنم میں لے کے جائیں گی نا پھر واپس کہاں چلے گئے حج رجی چان زدہ بھائی چلے گئے اور اس پوائنٹ پہ آکے مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آئیں گے کیونکہ پوائنٹ بہت ہی ویلیڈ ہے انہوں نے اپنے موں سے کہہ دیا کہ جو اس کلمے میں ایڈیشن کرے گا وہ جہنم ہے بدت ہی ہے اور پھر ابھی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کی بدت سامنے دکھا دی ہے اس حدیث کے اندرے کہاں کہا گیا ہے کہ یہ علی جو ہے وہ امام ہے مولا تو دوست نے کسی امام کو اپوائنٹ کیا اپنے بعد میں تم کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہا جیسے حضور چھوڑ کے گئے تھے اور آپ اپنے بعد خلیفہ مقرر کر لیجیے یہ خود بھی جو ہے اپنے کلیمہ کی تیسری لائن بھول گیا ایسا دکھ رہا ہے اپنے فرمان جو ہے 13 December 1986 جو constitutions of شیعہ امام اسماعیلی کے اندر دیا ہے اس کے اندر امام سب فرماتے ہے یہ اتنی ہی بات کرتے ہے تو یہاں پہ جو ہے امام سب نے خود نے بھی جو ہے جو 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 بہن وہ کیوں پڑھایا جاتا ہے باہر کچھ اور اور اندر کچھ اور یہ اس کو تو منافق کہتے ہے نا تو اس کے بارے میں بہن آپ کچھ کومنٹ کرے گی یہ کلمہ پڑھتے رہے جی خان بھائی جواب دی جی میں میرے بھائی کو یہی کہنا چڑھو نا کہ کلمہ جو پڑھ کے بڑھے ہو ہیں جن کتابوں میں جہاں سے ہم نے جمات خانے سے پڑھا یا جتنے کتابوں میں تصرف لائلہ محمد رسول اللہ ہی لکھا جہاں تک میں پڑھا آگے پیچھے آگے پیچھے میں کچھ پڑھا نہیں یہ تک آگے پیچھے میں کچھ نہیں پڑھا یہ جو لوگ پڑھتے جی میری بات سنیں آپ مجھے ایک ریفرنس کوٹ کر دیں کہ اس میں کلمہ کے ساتھ یہ یہ سامنے ہے آپ کی دعا سامنے ہے جب دعا ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو آپ پڑھتے ہو اشد اللہ الہ الاللہ آپ کو دعا کا دوسرا پاتھ آتا ہے میرے بھائی کہہ رہے کہ دعا کے بات میں دعا کے اندر بھی دوسرا پاتھ آتا ہے نہیں آتا مجھے دوسرا پاتھ دوسرا پاتھ آتا دوسرا پاتھ سائیڈ پہ رہ دوسرا میری بھائی کہ ہم دعا کے دعا کے بات دعا مانگنے دعا دعا مانگنے دعا دوسرا پاتھ سائیڈ 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 آپ کو پڑھ سناؤ میں آپ کو پڑھ سناؤ کیا آلی بھائی سنا دے وہ چلے جائیں گے ٹائم بھی کم ہے دیکھ آپ جو پڑھتے اس کے بعد آپ پڑھتے پھر آپ پڑھتے یہ آپ کا دوسرا پاتھ ہے ٹھیک ہے ایک تو آپ دوسرے پاتھ کے اندر یہ تیسری لائن ایڈ کر دی اور جیسے ہی آپ کی دعا ختم ہو جائے گی آپ نے امام صاحب کے پاس پوری دعا مانگ لی پھر آپ جب بیٹھ جائیں گے پھر آپ دوانت خیر کے بعد جو کلمہ پڑھتے گرگز زماعت کے زندہ قائم پایا کرنے سے پہلے وہ اس میں آپ گواہی دیتے ہے تو یہ تیسری لائن ایڈ کر دی نا میرے بھائی تو یہ بدات ہے ہر بدات گمرائی ہے اس کے حساب سے تو اسماعیلی اگر اسی چیز پہ رہے تو جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ تو آپ کے ساتھ پورے اسماعیلیوں کو سوچنا چاہیے میرے بھائی چلے چلے گئے اور باقی سماعیلیوں کے لئے سوال علی بھائی چھوڑ دیتے ہیں اور خان بھائی 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 یہ پروگرام دیکھیں گے تو اس کے جواب اب اگلی بار خان بھائی کہتے ہیں کہ میں آؤں گا تو انشاءاللہ ہم ان سے فرمان لیں گے روزے کے حوالے سے جو ان کے امام نے کیے ہیں اور اس کے بعد اس سوال کا بھی جواب لیں گے آج ماشاءاللہ بہت اچھی ڈسکشن رہی